یہ سپین میں وہ جگہ ہے جہاں سے بل رن سٹارٹ ہوتا ہے اور دنیا میں جتنے بھی بڑے میلے سجتے ہیں ان میں ٹاپ ٹین کے لسٹ میں آتا ہے اور چیز جولائی سے لے کر چودہ جولائی تک یہ میلہ چلتا ہے اور یورپ میں جتنے بھی چوٹے بڑے شہر ہیں اور اس میں مختلف فیسٹیولز کا نکات کیا جاتا ہے اور جب ہم اس کی تاریخ میں جاتے ہیں تو اس کا کہی نہ کہی جو تانے بانے ہیں وہ مذہب سے ملتے ہیں اور زیادہ تر یہ کرسٹینٹی پہ بیس ہوتا ہے تو اس فیسٹیول کو یہ سان فرمین کے نام سے مناتے ہیں اس شہر کا نام پیمپلونہ ہے تو سان فرمین ایک پادری تھا جو فرانس سے پیمپلونہ آیا تھا کرسٹینٹی کی تبلیغ کرنے اور یہاں پر جو اس وقت حکومت تھی تو اس نے سان فرمین کو اس کے خیالات کی وجہ سے اور اس کے جو عقائد تھے اور جو وہ تبلیغ کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کو بیدردی سے قتل کیا گیا اور اس کو بلز سے باندھا گیا اور اس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا تو ہسٹری میں یہ ملتا ہے کہ پھر یہ اس کی یاد میں سارا یہ مناتے ہیں لیکن آج کل یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے رہ چکا ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ ٹچس میں ہے لیکن جو لوگ ہیں وہ تو سارے اس کو انٹرٹین کرتے اور پھر دنیا سے لوگ آتے ہیں ایک امریکن رائٹر گزرے ہے ارنسٹ ہیمنگوے اور لٹریچر میں وہ نوبل پرائز وینر بھی ہے اور اس نے ایک نوبل لکھا دسن آل سو رائزز اور جب وہ یہاں پہ آیا تھا پیمپلونہ میں اس نے سارا فیسٹیول اٹینڈ کیا تھا اور جو بھی اس کے ایکسپیرینسز تھے اس نے پھر اس نوبل میں اس کو بیان کیا تھا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ تہوار مشہور ہوا اور پھر پوری دنیا سے لوگ آنے لگے اور آج کل جب یہ فیسٹیول ہوتا ہے جولائے میں تو پھر یہاں پر بلکل پاو ریکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور یہ سٹریٹس بلکل کچھا کچھ بھرے ہوتے ہیں اور چھے جولائے سے لے کے چودہ جولائے تک جتنا بھی یہ اور ٹاؤن ہے اور یہ سٹریٹس ہے یہ بلکل کچھا کچھ بھرے ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں میں اور بھی بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لئے مناسب نہیں ہیں اس میں یا شرابیں وہ بلکل پانی کی طرح پیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے ڈانس ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ فائر ورکس ہوتے ہیں اور اس کا پورا ایک شیڈول ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے مختلف چیزوں کو آرینج کیا ہوتا ہے 6 جولائے کو ہس ٹاؤن ہال کے سامنے باقاعدہ اس پیسٹیول کا آغاز کیا جاتا ہے اور یہ خاص لباس میں آتے ہیں سارے جتنے کی دن ہیں 6 جولائے سے دے کر 14 جولائے تک یہ خاص لباس میں ہوتے ہیں انہوں نے وائیڈ شرٹ پینا ہوتا ہے اور ریڈ کلر کا رومال انہوں نے گلے میں پینا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ بلکل کچھا کچھ برا ہوتا ہے یہاں پر بلکل پاو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتے ابھی بھی پتہ نہیں ان کا کوئی ماحول چل رہا ہے جو بھی اس طرح یہ فسٹیول بغیرہ جو بھی لوکل کچھ بھی کرتے ہیں یہ ٹاؤن ہار کے سامنے بلکل آ جاتے ہیں کیونکہ آج موسم توڑا اچھا ہے تو بہت سارے لوگ آلٹوں میں باہر لکھنے ہوئے اور بلکل بہت زیادہ رست بنے ہوا ہے یہ چیز علائے کو بارہ بجے جو پروگرام ہوتا ہے اس کو چپینا دو کہتے ہیں یہ ایک راکٹ لانچ کرتے ہیں بارہ بجے اور اسے پھر باقاعدہ اس پسٹیول کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں کچھ مذہبی کلمات کی یہ پڑھتے ہیں جو یہ بلکل دوڑتے ہیں انہوں نے پورا ایک روڈ ڈیفائن کیا ہوتا ہے یہی وہ روڈ ہے جس پہ یہ بلکل دوڑتے ہیں یہ تقریباً تین چار منٹ کا یہ رن ہوتا ہے جو لوگ اس کے ساتھ دوڑتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا رسٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ عاموات بھی اس میں ہوئے ہیں لیکن انہوں نے جو روڈ کا سائیڈ ہے اس پہ پورا بار لگایا ہوا ہوتا ہے اور کورے حفاظ ہی طلابیر ہوتے ہیں اور جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں روڈ کے سائٹ پہ کڑا ہونا چاہتے ہیں تو ان کو رات میں یہاں آنا پڑتا ہے کیونکہ صبح پہ یہاں پہ جگہ نہیں ملتی اور بہت جگہ پہ رش بڑھ جاتا ہے پہر آپ کچھ جگہ نہیں ملتی یہ جو انہوں نے روڈ ڈیفائن کیا ہوتا ہے یہ یہاں پہ ارینہ میں انڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ جو سارے بلز ہیں اور پھر ارینہ میں انٹر ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اس کے ساتھ باگتے ہیں وہ تو فری میں ارینہ میں انٹر ہو جاتے ہیں باقی لوگوں کو ٹکٹ خریدنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ پھر بلز فائٹ کا جو میلا ہے وہ سجتا ہے اور یہاں پہ اندر ارینہ بنا ہوا ہے اور اس کے ارگر سیڈز ہیں اگر آپ آگے رو میں سیڈ لینا چاہتے ہیں اس کی پرائز زیادہ ہوتی ہے اور پیچھے بیٹنا چاہتے ہیں تو اس کی پرائز کم ہوتی ہے اس کے ساتھ ظلم ہے لیکن یہاں پر جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت پرانہ ہمارا طریقہ آ رہا ہے اور اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے تو ان کے درمیان بھی یہ چلتا رہتا ہے اور اس کے علاوے اس میں بہت سارے یہ جو روڈز ہیں اور جو یہ سٹریٹ سے بلکل کچا کچ برے ہوتے ہیں چھ جولائے سے لے کر چودہ جولائے تک اور یہاں پر بہت بدبو پیڑی ہوتی ہے اور کیونکہ یہ بلکل ٹائم ٹو ٹائم یہ صفائی کرتے رہتے ہیں سرف اور اتر گا� ہوتا ہے اور اتنے لوگ ہوتے کیونکہ یہاں پر جب لوگ ہوتے سارے جگہ جگہ پہ باہر سے تو شراب پیتے رہتے ہیں ادری پیشاب بھی کر لیتے ہیں بہت عجیب سا ماحول بنا ہوتا ہے بلکل کچا کچ سارے روڈز برے ہوتے ہیں اور بندے کا بلکل اس میں سانس گڑتا ہے اور اس کے بوجود بھی یہ صفائی چھترائی ان کا بہت ٹائٹ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بوجود بھی وہ کابو میں نہیں آتا اس طرح اور بہت سارے انٹرسنگ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ دیسی میڈیا کو فالو کرے اور اس کو دیکھ کریں